اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے پاکستان کی الیکشن کے بارے میں پاکستان میں الیکشن ہوئے تھے آٹھ فروری کو آج بیچ طریق ہے اور الیکشن کو ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں لیکن ہمارے سامنے کوئی واضح اور کلیر پکچر نہیں ہے کہ الیکشن کا کیا بنے گا کیونکہ اس بار الیکشن میں کافی لوگوں کے ضمیر جا گئے ہیں پہلے جو ہم نے قصہ دیکھا ایک کمیشنر کی ضمیر جا گئی اور ان کے کہنے کے مطابق روالپینی کی یہ تیرہ سیٹے جو کہ ازاد امیدواروں نے جیتی تھی اور بطور ان کے یہ کسی اور کجھ اتوائی گئی اور وہ بھی بہت بڑی لیٹس ہیں تو اچانک کمیشنر صاحب کا ضمیر جا گیا اور اس نے پوری قوم کے سامنے آ کے اس بات کی وضاحت کی دوسرا جو بندہ ہے جس کا ضمیر جا گا ہے وہ ہیں مولانا فضل الرحمن اچانک مولانا صاحب کا ضمیر جا گیا اور اس نے اس بات کی وضاحت کی کہ ہم نے جو گورمنٹ گرائی تھی عمران حان کی وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیس حمید کے کہنے پر گروائی تھی مطلب مولانا فضل الرحمن کو اس بات کی قطعی فکر نہیں ہے کہ کوئی کام غلط ہو یا صحیح ہو لیکن اگر کوئی ان کو کہے کہ یہ کرو تو کر کے دکھائیں گے ابھی جب آپ نے آپ کو مولانا کہتے ہیں اور اپنے آپ کو ستر ہزار علماء کا لیڈر مانتے ہیں تو ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں کسی کے خلاف سازش کرنا یہ قطعی غلط ہے اور وہ بھی مسلمان آدمی کے خلاف مزید کی بات یہ ہے کہ ان کے ضمیر کیسے جاگ گئے اصل میں ان کے ضمیر جاگے نہیں ہے اول تو اگر کمیشنر صاحب کا ضمیر جاگا ہے تو پوری طریقے سے ان کا ضمیر جاگنا چاہیے اس نے جو بنگ لے لیے ہیں جو گاڑیاں لیے ہیں جو ضمینے لیے ہیں اور جو بینک میں ان کا پیسہ پڑا ہے اس کے لیے بھی اس کا ضمیر جاگنا چاہیے نا یہ جو ان کے پاس پیسہ ہے جہداد ہے یہ تو قوم کا پیسہ ہے نا یہ پوری رشوت کا پیسہ ہے ان لوگوں نے ہڑپ کر کے رکھا ہے یہ عوام کا پیسہ ہے عوام کا مال ان لوگوں نے کہا ہے تو اگر ان کا ضمیر جاگا ہے تو پوری طریقے سے ضمیر جاگنا چاہیے نا یہ جو پیسہ اس نے ہڑپ کیا ہے یہ بھی واپس کرنا چاہیے قوم کو کہ بھئی میرا ضمیر جاگ گیا اب یہ آپ لوگوں کا پیسہ ہے یہ آپ لوگ لے لو اسی طرح مورانا فضل الرحمن کا ضمیر کیسے جا گیا اچانک مورانا فضل الرحمن کا ضمیر اس لیے جا گیا ہے کہ پی ڈی ایم سیزن ون میں ان کو وعدہ کیا گیا تھا کہ جب بھی ایندہ حکومت بنے گی ہم آپ کو صدر مملکت بنائیں گے اب اس بیچارے کا تو صدر بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا اور اس کو پتا چل گیا کہ فیوچر میں کوئی گاس بھی نہیں رہ لے گا مجھے تو اچانک سے ضمیر جا گیا اس کا لیکن جو اصل چیز ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے ان دو بندوں کا جو میں نے ذکر کیا یہ کمیشنر صاحب رول پینڈی کے اور مورانا فضل الرحمن یہ دونوں صاحبان ابھی بھی ان کے پیرول پہ ہیں جن کے پیرول پہ یہ پہلے تھے مطلب یہ ابھی تک کسی کے آلائکار ہیں اور جیسے پہلے کام کر رہے تھے اس سے بہتر کام ابھی کر رہے ہیں اصل میں ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن میں کیوس پیدا کیا جائے اور یہ داندیا اور ریگنگ کا بہانہ بنا کے کسی طریقے سے الیکشن کو قرادم قرار دیا جائے تو اس طرح ہمیں سمجھ نہ چاہیے کہ یہ پورا ٹوپی ڈراما ہے کیونکہ پاکستان کو جو اصل چلانے والے لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ایک سال یا ایک سال سے زیادہ عرصے تک مزید کوئی جمہوری حکومت پاکستان میں نہ آئے بھلے یہ صبح میں اگر حکومت بنتی ہے تو ٹھیک ہے وفاق پہ کنٹرول کسی اور کا رہے اور ابھی جو کاکر صاحب کی عبوری حکومت ہے یہ نظام کو آگے لے کے جائے پھر جب حالات بہتر ہوں گے تو کس طریقے سے گورنمنٹ بنوائی جائے گی لیکن ابھی کی پلاننگ یہ ہے کہ کوئی ایسا ماحول بنایا جائے جسے پورے پاکستانی لوگ بھی یہ بولے کہ یہ الیکشن قرادم ہے اور انٹرنیشنل میڈیا سے بھی پریشن آئے کہ یہ الیکشن قرادم ہے تو اس طریقے سے کوئی امرجنسی کی سیچیویشن بنا کے ہم کونگ کو کہہ دیں گے پہ غور کرنا چاہیے کہ پنجاب کا جو نگران وزیرالہ تب محسن نکوی وہ تو پی سی بی کا چیر میں مقرر ہو گیا مطلب کہ نگران حکومت نے وزیرالہ کی صرف چوڑ دی لیکن وزیر آزم ابھی تک بیٹا ہے تو ہوپ کہ آگے حالات بہتر ہوں اور جیسی میری سوچ ہے یا جیسے میری تجزیہ ہے ایسا نہ ہو اور پاکستان آگے ترقی کریں ایک جمہوری نظام ملیں اور ملک آگے کی طرف چلا جائے شکریہ ہے